اسلام علیکم ورلڈ نیوز چینل میں خوش آمدی امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دو ہزارترائیس میں خلائی مشن کے لیے کون کون سی ممالک اپنا مشن روانہ کریں گے تو چلیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل ورلڈ نیوز کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیو ہم آپ کو سب سے پہلے پہنچا سکیں سنے دو ہزارترائیس میں روس انڈیا اور یورپین سپیس ایجنسی چاند اور خلا میں دیگر سیاروں پر مشن روانہ کرے گی یہ اعلان امریکی خلائی ایجنسی ناسا کی طرف سے چاند کی سطح پر آر ٹیمز ون مشن کے مکمل ہونے کے بعد کیا گیا اس مشن کا مقصد انسانوں کو چاند پر لے جاتا ہے اس مقصد کے لیے ناسا نے فلوریڈا کے کیپ کے نورل سے اپنا اب تک کا سب سے طاقتور حالائی جہاز حالا میں بیجا تھا انڈیا کا آئندہ برس جون میں چند دریان تین مشن لینڈنگ مارڈیول اور روبوٹک رور کو چاند کی سطح پر بیجنے کا پلان ہے انڈیا پہلی بار چند دریان ون کے ذریعے سنے دو ہزار آٹھ میں چاند پر پہنچاتا روس جولائی دو ہزار ترائیس میں لونہ پچیس مشن چاند پر بیجے گا یہ مشن چاند کے جنوبی ریجن سے سیمپلز جمع کرے گا سنے دو ہزار ترائیس کے آخری مہینوں میں جاپان کے عرب پتی یوسا کو مزاوا اور آٹھ اور مسافروں کو ڈیٹرمون سفر پر سپیس ایکس لے کر روانا امریکی خلائی ایجنسی ناسا اب سنے دو ہزار چوبیس میں چاند پر اپنا اگلا مشن روانا کرے گی آرٹیمس ٹو نامی مشن خلابازوں کو چاند کے مدار میں لے جائے گا ناسا آرٹیمس ٹری کو سنے دو ہزار پچیس اور دو ہزار چوبیس میں چاند پر بیجنے کا منصوبہ رکھتا ہے جس میں پہلی بار ایک خاتون اور ایک غیر سفید فارم کو چاند پر لے جائے گی ناسا کے سنے انیس سو بہتر میں اپولو مشن کے بعد یہ پہلی بار ہوگا کہ انسان چاند پر چہل قدمی رکھے گے ناسا نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس مشن پر سپیس ایک سٹار شپ کو روانا کرے گا چین نے رس سے مل کر سنے دو ہزار پینتیس تک چاند پر ایک مشترکہ بیس قائم کرنے کا اعلان کیا ہے تاہم اس منصوبے کے لئے کوئی ٹائم لائن نہیں بنائی گئی امریکہ کے ہارورڈ سمتوسنین سنٹر فار ایسٹرو فیزکس میں کام کرنے والے ماہر فلکیار ڈاکٹر میکڈول کا کہنا ہے کہ خلائی طاقتوں جسے امریکہ روس اور چین کا اس طرح کے مشن کا مقصد اپنے خلابازوں کو رہائش کے لئے چاند پر اڈے قائم کرنا ہے ان کا کہنا ہے کہ مریخ کی طرح چاند کو بھی قدم رکھنے کی جگہ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ان کے مطابق ڈیپ سپیس ٹکنالوجی کے ٹیسٹ کے لئے یہ بہترین جگہ ہے یونیورسٹی آف اوٹس ماؤت کے سپیس پروجیکٹ کے منیجر ڈاکٹر لوسنڈ کینگ کہتی ہے کہ چاند سے سپیس کرافٹ لانچ کرنے کے لئے زمین کے مقابلے میں کم فیول درکار ہوگا ان کا مزید کہنا ہے کہ چاند پر فیول کا ذریعہ بھی تعلاش کر لیا گیا ڈاکٹر لوسنڈ کہتی ہے کہ یہ بات بھی اب ثابت ہو گئی ہے کہ چاند کے قدب جنوبی میں پانی دستیاب ہے اس پانی سے اکسیجن اور ہائیڈروجن بھی حاصل کی جا سکتی ہے جسے خلائی جہازوں میں فیول برنے کے لئے استعمال میں لائے جا سکتا ہے تاکہ وہ وہاں سے مریخ اور دیگر سیاروں کی جانب پرواز برسکے ان کے مطابق یہی وجہ ہے کہ ہر ملک اس کوشش میں ہے کہ واپس چاند پر جا کر پانی کے ذخائر اپنے ملکیت میں لے لیں